السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں سموسہ پینویل یہ افطار کے لیے پرفیکٹ رسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا یہ باہر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بہت سافٹ اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بال میں دو کپ میدہ لے لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور پالے ڈال کر اس کا ایک سافٹ دو گند لیں گے دو ہمارا تیار ہے اس کو رس کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے بول پوٹریٹوس لے لی ہے چاٹ مسالہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے کالی مرچ پاورڈر چلی فلیکس زیرہ پاورڈر اور چاپ کی ہوا ہرہ دھنیا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اگر اس میں آپ کو کوئی لمس نظر آنے تو اس طرح مکس کرتے ہوئے اس کو سافٹ کر لیں یہاں پر میں نے میدہ اور پانی کا گھول بنا کر رکھ لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے چلی فلیکس ڈالیں گے اور چاپ کی ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک سائٹ پر کر لیں ہمارا ڈو بلکل تیار ہے اس ڈو کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک بڑا سا ڈو لے کر اس کو ہم رول کریں گے بول پر تھوڑا سمیدہ سپرنکل کر لیں اور اس کو بیلنے کے بلکل پتلا ہمیں بیلنا ہے ابھی ہم نے جو آلو کا مکسچر بنایا تھا اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اس طرح سے سپون کی بیکس سے یہاں پر میں نے سارا مکسچر اس طرح سے سپریڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی کورنر سے اس کو ایسے فولڈ کرتے جائیں گے اس کو اپنے رول کرنے کے بعد یہ جو اس کے ایڈجز ہوتے ہیں ہمیں سیل کرنے کے لئے تھوڑا سا پینچ کر کے اس کو سیل کر دیں اور رول کو بلکل ایونلی اپنے ایسے رول کرتے جانا ہے اب اس کے سائٹس کو کٹ کر کے نکال لیں گے یہاں پر میں نے رول کو ایک انچ کی پیس میں کٹ کیا ہے اس طرح سے سارے پیسے میں کٹ کر کے رکھ لوں گی میرے پاس جو ڈو تھا اور جتنا آلو کا مکسچر تھا ان سب سے میں نے یہ پین ویلز بنا کر رکھ لیں اس سٹیج پر آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے جو سلیری بنائی تھی میدے اور پانی کی اس کو ایک پین ویل لیں گے اور اس میں اس کو ڈپ کریں گے اس طرح سے اس طرح کوٹ کر کے فرائی کرنے سے جو آلو کا مکسچر ہے وہ باہر نہیں آئے گا یہاں پر میں نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس کو میڈیم فلم پر فرائی کر لیں گے دونوں سائٹ گولڈن بران ہونے تک ہمارے سموسہ پین ویلز بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ کسی کی بھی ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار ریسپی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ